کسان کو بھلے ہی انداتا کہا جائے لیکن امیٹھی کا کسان بہت پریسان ہے اس کی وجہ جب آپ جانیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے آپ کو بتا جائیں کہ پوری پردیش کے ساتھ ساتھ امیٹھی میں بھی آوارا پسوں کا آتنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے آوارا پسوں کا آتنگ کس قدر ہے کہ کسانوں کو دن رات محنت کر کر اپنی فسل اور بیرن کی رکھوالی کرنی پڑتی ہے کئی بار تو بھاری بھرکم تام جھام کے بعد بھی آوارا پسوں کھیتوں میں گھوش جاتے ہیں اور فسنوں کو نشٹ کرتے ہیں کئی بار کے سکایت کے باوجود بھی تھاکہار کر کسان کو آخر کار صرف اور صرف پریسان ہونا پڑتا ہے کسانوں کی سمسچہ کا نجات آج تک بیبھاگے دکاریوں کی لاپروہی سے نہیں ہو پایا وہیں بیبھاگے دکاری بھی سمسچہ سے کترانے رات میں کوئی کور کسن نہیں چھوڑ رہے ہیں کسانوں کی اور سمسچہوں کا دھیان نہیں دیا جا رہا ہے ایسے میں کسان اور صرف اور صرف پریسان ہے آوارا پسوں کا علمیہ ہے کہ ورطمان سمیم میں دھان کی بیرن نہیں بچ پا رہی ہے اور آئے دن کسانوں کو سمسچہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے دن پر کسان محنت پر دوری کرتا ہے اور رات پر وہ آرام کے وجہے اپنے کھیتوں کی رکھوالی کرتا ہے اس کے ساتھ ہی سلکوں پر بھی آوارا پسوں حادثے کا سبب بن رہے ہیں کئی بار کے سکایت کے باوجود بھی آوارا پسوں کا دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان پر کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جا رہا ہے وہیں بے بھاگی دکاری کامرے پر بولنے سے بھی کترا رہے ہیں کسان کا کہنا ہے کہ کئی بار کے سکایت کے باوجود بھی آوارا پسوں کو نہ تو پکڑا جاتا ہے نہ ہی ان کے لئے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جاتے ہیں سکایت کے باجود گو سالہ میں آوارہ پسوں کو نہیں لے جا رہا ہے اور گو سالہ میں پسوں کو لے جانے کے دوران وہاں کے کرمچاری پیسے کی مانگ کرتے ہیں تو یہ آوارہ پسوں سے کیا دکت ہوتی ہے کس طرح کے سکتے کیا ہے آوارہ پس سارا دھان چل لے رہے ہیں ہم لوگ بہت پریسان ہیں یعنی کہ کونوں دیکھ رہنا ہے نہ کیوں پکڑتا ہے نہ کیوں لے جاتا ہے ہمارے پڑوس میں گو سالہ بنی ہے ڈھاکھوا میں جو گو سالہ ہے اس میں نہ تو ہم کو جانور زیادہ دکھائی دے رہے ہیں کچھ بندھے ہوئی جانور ہیں وہ لے جانے پر وہ پانچ سو روپے پر جانور لینے کی کوشش کرتے ہیں مانگتے ہیں دکت ہے آپ لوگوں بہت دکت ہے مانگتے ہیں ہمارے یہاں لگ بھگ دھائی تین سو جانور جو ہمارا پسوں ہے وہ کسانوں کے لیے اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں کہ لوگوں کو دن بھر کام پہ جانا پڑتا ہو پوری رات جاگ کر کے اپنے کھیتوں کی رکشہ کے لیے جو ہے جاگنا پڑتا ہے اور پوری رات پریسان کے ملد رہتے ہیں کئی بار اس کی سکایت بھی کی گئی سیڈیو گویرہ کے پاس اس کے نشتارن کے لیے بھیجا گئے لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی کو ہٹوائیں وہاں سے تو پوری جانتا جو ہے وہ جانوروں سے اتنی پریسان ہے کہ ہسلیں نشٹ ہو جا رہی ہیں سوفہ الگ سے پڑا ہوا ہے کوئی سننے کو راجی نہیں ہے اس لیے ہم لوگ جو ہے اپنی سمسیاں رکھے ہیں اب دیکھو کیا نشتارن ہوتا ہے موسیقی